بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیریہ سے ہوں گے ذاتی مکان کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے اور پھر بار بار مکان کی تبدیلی اچھا مکان نہ ملنا بہت زیادہ کرایا ہونا یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں اور پھر جس کا ذاتی مکان نہیں اس کی پھر خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے کوئی مکان حاصل کر سکوں کسی بھی طریقے سے بڑی کوششیں ہوتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو آج ایک عمل ایسا ہی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ وتعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسا انتظام ہو جائے گا سباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ ذاتی مکان اپنا بنا سکیں گے انشاءاللہ وتعالی اس سے پہلے گزاشی ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کا آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکے اب ذاتی مکان کے لیے کون سا عمل ہے ساری ترتیب کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اور پھر کیجئے انشاءاللہ وتعالی ضرور فائدہ ہوگا سب سے پہلی بات نماز قرآن ان کی پبندی آپ نے کرنی ہے نماز کی پبندی کرنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ نے جتنی ہو سکے آسانی کے ساتھ اتنی آپ نے کرنی ہے خصوصاً سورہ یاسین کو آپ ضرور پڑھا کریں اس کے بعد جو عمل ہے وظیفہ ہے اس کے دو جز ہیں دو جز آپ نے دونوں ہی کرنے ہیں ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ دروشی پڑھنا ہے آپ نے یہ دروشی پڑھنا ہے اکیس مرتبہ اکیس مرتبہ آپ نے یہ دروشی پڑھنا ہے اور اپنے ذہن کے اندر آپ نے اپنی نیت کو رکھنا ہے مکان کے لیے ایک چیز یہ اور دوسرا پورا دن آپ نے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے استغفار کرنا ہے استغفار میں آپ جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جو کلمات میں بتا رہا ہوں اس کو آپ اگر کریں گے تو یہ بہتر ہے ورنہ کوئی بھی استغفار جو آپ کو یاد ہے وہ آپ کر لیجئے اور اس کو بغیر تعداد بغیر گنے ہوئے کرنا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وآتوب الی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وآتوب الی یہ استغفار آپ نے چلتے پھرتے کرتے رہنا ہے بس یہ عمل کیجئے اور پورے اخلاص کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر پورا توقع رکھتے ہوئے انشاءاللہ و تعالی بڑے تھوڑے عرصے میں اللہ رب العزت آپ کے لیے آپ کے ذاتی مکان کا انتظام فرما دیں گے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ و تعالی ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر